ہیلو فرینڈز آج میں لے کر آئی ہوں ناستے کی بہت ہی یونک اور بہت ہی آسان ریسیپی تو دیکھیں تیوہاروں کا سیجن ہو یا بارس کا موسم ہو تو اس ناستے کو ہم جھٹ پڑ سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں اسے بنانے کے لیے تو یہاں پر ہم دیکھیں کٹوری ڈال لیں گے تو ڈال بجن میں دیکھیں تو آدھا کلو یعنی پانسو گرام ہے اور یہ اڑد کی ڈال ہے یعنی دھلی ہوئی ڈال ہے آپ چاہیں تو چھلکے والی ڈال بھی لے سکتے ہیں تو ڈال میں اچھے سے ہم پانی ڈال کر ہاتھ سے اچھے سے مس لیں گے یعنی جو ڈال میں واہٹ وایٹ پانی ہوتا ہے اسے ہمیں اچھے سے نکال دینا ہے تو ہم اس ڈال کو چار سے پانچ بر اچھے سے پانی سے دھو لیں گے اور دھونے کے بعد یہاں پر دیکھیں ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور ہم اسے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھگو کر کے رکھ دیں گے تو دیکھئے آپ چاہیں تو overnight بھی بھگو کر رکھ سکتے ہیں تو یہ 3 سے 4 گھنٹے میں آسانی سے بھگ جاتی ہے تو دیکھئے مجھے 3 سے 4 گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہم دال کو چیک کر لیں گے تو ہماری جو دال ہے اچھے سے بھگ چکی ہے یعنی ہم اسے فوڑ کر دیکھیں گے تو آسانی سے فوٹ رہی ہے تو یہ دیکھئے اچھے سے بھگ چکی ہے تو اب یہاں پر ہم اس کا پانی نکال دیں گے اور اچھے سے اسے ساف کر لیں گے اب یہاں دیکھئے ہم میکسی کا جار لیں گے اور میکسی کے جار میں ہم تھوڑی تھوڑی دال ڈال کر اچھے سے پیس لیں گے اب یہاں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی جس سے کی جو ہماری دال ہے اچھے سے پیس جائے کیونکہ اڑد کی دال ہے آسانی سے پیس تھی نہیں ہے تو اس میں ہم تھوڑا ہی پانی ڈالیں گے اور دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے دال کو اچھے سے پیس لیا یعنی ہمیں بہت ہی بارک پیسٹ بنا کر تیار کرنا ہے یعنی دال کو ہمیں بہت ہی بارک طریقے سے پیسنا ہے تو اب اسے ہم ایک برتن میں نکال لیں گے تو اسی طرح ہمیں دیکھیں سبھی دال کو اچھے سے پیس کر تیار کر لینا ہے تو دیکھیں میری دال ہے اچھے سے پیس کر تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمیں دال کو زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ ہمیں اسے گلہ بھی نہیں کرنا یعنی پدلی بھی نہیں کرنی ہے تو اس طرح ہمارا بیٹر تیار ہو جانا چاہیے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے دو پنچ کے جتنی ہنگ اور آدھا چمچ ڈالیں گے لال مرچ اور سوادن سار اس میں نمک ڈالیں گے بس ہم یہاں پر زیادہ مسالہ نہیں ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے دیکھی ہے تین ہی چیزیں اس میں ڈالی ہیں اور ان کو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم دیکھئے نہ اینو ڈالیں گے نہ سوڑا ڈالیں گے اور بہت ہی فولی فولی ہماری ناستہ بن کر تیار ہوگا تو اس طرح ہمیں دیکھیں ایک بار بیٹر کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اسے اب ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم لیں گے املی تو میں نے یہاں سو گرام املی لیے ہے اور اسے اچھے سے پہلے دھو لیں گے اور دھونے کے بعد یہاں دیکھیں ہم ایک برتن میں سے ڈال کر اچھے سے بوائل کریں گے اور اسے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے وے اچھے سے اوبالنا ہے تو یہ بہت ہی جلدی اچھے سے مکس ہو جائے گی تو اسے بھی ہم ہم ڈھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم ایک کڑائے میں تیل لیں گے اب یہاں پر ہم دیکھئے دھاگا لیں گے تو میں نے یہاں پر موٹا دھاگا لیا ہے یادی آپ کے پاس موٹا دھاگا نہیں ہے تو آپ پدلا دھاگا بھی لے سکتے ہیں تو اسے تین سے چار بار فولڈ کر لیں تو اس طرح ہمیں دیکھئے کڑائی کے دونوں سائیڈ اسے اچھے سے ٹائٹ سے بھن دینا ہے تو جو ہماری کڑائی کے ہاتھیں ہوتے ہیں اس پر ہمیں دونوں سائیڈ اسے اچھے سے بھن دینا ہے لک کر دینا ہے اب یہاں پر ہم دیکھئے اس طرح کی ایک پولو تھین لیں گے آپ کے پاس پائپن بیگ ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس دودھ کی تھیلی ہو یا پھر کوئی بھی ایسی پولو تھین ہو آپ اسے لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے دیکھئے کٹ کر لیں گے تو اس کا ہمیں ایک پائپن بیگ بنانا ہے یعنی ہم اس کو اچھے سے کٹ کر لیں گے اس کے کورنر کو کٹ کرنا ہے ہمیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو اسے ہم ساف کپڑے سے ایک بار اچھے سے پہنچ لیں گے اب یہاں پر ہم دیکھئے ایک برطن میں رکھ کے اس میں بیٹر ڈالیں گے تو اس طرح ہمیں دیکھئے بیٹر کو پائپن بیگ میں بھر دینا ہے تو ایک ساتھ ہم زیادہ نہیں بھریں گے تو ہمیں تھوڑا اس میں بیٹر بھر دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اچھے سے اسے لوگ کر دے گے اب یہاں پر ہم اس کے ایک روڑ بینڈ لگا دیں گے جس سے کی بیٹر باہر نہ نکلے تو اس طرح ہم یہاں پر دیکھئے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر میں نے اسے روڑ لگا دیا ہے تو اس طرح ہمیں بھر کر کے تیار کر لینا ہے اب یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھئے اس کے ہمیں نیچے کٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کے اچھے سے ہم کٹ لگا دیں گے تو یہ جو کٹ ہے ہمیں زیادہ بڑا بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں رکھنا ہے تو اس طرح ہمیں اسے کٹ کر تیار کر لینا ہے اب یہاں پر دیکھئے ہمارا تیل بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب یہاں ہم دیکھیں پائپین بیک کو اوپر سے دبائیں گے اور اس کے بعد یہاں ہم نے جو دھاگا بہندہ ہے اس کے اچھے سے اسے کٹ توڑ لیں گے یعنی چھوٹی چھوٹی پکوڑیاں ہم اس کے اسی طرح توڑ لیں گے تو سبھی بیٹر کی ہم پکوڑیوں کو اسی طرح بنا کر تیار کریں گے تو ہم دیکھیں اس طرح پکوڑی بنائیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی نہیں ہوں گے اور ایک دم گول گول پکوڑیاں بن کر تیار ہوگی اور دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگیں گے یعنی ایک دم ایک جیسے سائج کی بن کر تیار ہوگی یعنی کوئی چھوٹی بڑی پکوڑی ہماری نہیں بنیں گی تو یہاں دیکھیں ہم جتنا اس میں آئے گا اتنی ہم اس میں پکوڑیاں بنا کر تیار کر لیں گے تو اسی طرح ہم دیکھیں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسے اولٹ پلٹ کر سیکھ لیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں ایک دم گول گول پکوڑیاں بن کر تیار ہوئی ہیں تو یہ بہت ہی اچھے سے سکھ کر تیار ہو چکی ہیں تو اسے ہم نکال لیں گے اب یہاں پر دیکھیں میں سیکنڈ بیچ دکھا دیتی ہوں تو ہمیں یہاں پر دیکھیں پائپین بیک کو اچھے سے اوپر سے پریس کرنا ہے اور ہم اس طرح دھاگے سے اچھے سے کٹ کر لیں گے پکوڑیوں کو تو یہاں دیکھیں ہماری پکوڑیاں اچھے سے سکھ کر تیار ہو چکی ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھیں ایک برتن میں پانی لیا ہے اور جو ہم نے پکوڑیاں بنا کر تیار کی ہیں اسے ہمیں پانی میں ڈال دینا ہے تو سیکنڈ بیچ بھی ہمارا دیکھیں اسی طرح آرام سے سکھ کر تیار ہو جائے گا تو یہ بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ میں تیار ہو جائے گا تو دیکھیں ہماری یہ سیکنڈ بیچ بھی اچھے سے سکھ کر تیار ہو چکا ہے تو انہیں بھی ہم ایک برطن میں نکال لیں گے اور انہیں بھی ہم اسی پانی میں ڈال دیں گے تو یہاں پر دیکھئے ان پکوڑیوں کو ہمیں 20 سے 25 منٹ پانی میں ڈال کر رکھنا ہے پانی میں ڈالنے سے دیکھئے اپنے سے ڈبل میں ہو جائیں گے اور بہت ہی سوپٹ اور سپنجی ہو جائیں گی اب یہاں پر ہم دیکھئے دہی لیں گے اور دہی میں ہم ڈالیں گے اکٹوری چینی تو چینی آپ اپنے انسار کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چینی ڈالنے کے بعد ایک بار دہی کو ہم اچھے سے فیٹ لیں گے یعنی اچھے سے میکس کر لیں گے تو دیکھئے ہمارا دہی تیار ہو چکا ہے تو ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں پر دیکھئے ہماری جو املی ہے وہ بھی اچھے سے میکس ہو چکی ہے تو اسے ہم ایک بار اور اچھے سے میکس کر لیں گے یعنی اس کا ہمیں پالپ نکالنا ہے تو دیکھئے ہماری املی کو اسی طرح ہمیں فیٹ لینا یعنی اچھے سے میکس کر لینا ہے اب یہاں پر ہم ایک برطن لیں گے اور اس کے اوپر لیں گے چھلنی رکھ دیں گے مصرر تیار کیا ہے اس کو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور چمچ سے اچھے سے دبا دبا کر اس کے پلپ کو نکال لیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں نے املی کے سبی پلپ کو اچھے سے نکال لیا ہے اب یہاں پر ہم لیں گے کڑائے میں تھوڑا سا تیل اور تیل کو ہمیں پہلے اچھے سے گرم کرنا ہے اور جیسے ہی تیل گرم ہو جائے اس کے بعد ڈالیں گے آدھا چمچ جیرہ آدھا چمچ رائے ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں گے اس کے بعد جو ہم نے املی کا پلپ نکالا ہے اسے ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے ہم چلا کر تیار کریں گے تو دیکھئے ہمیں اسے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے تو اب یہاں پر آدھا چمچ لال میرہ ڈالیں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر ڈالیں گے اور سوادنسار نمک ڈالیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے تین چمچ چینی تو آپ زیادہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو اور بھی چینی ڈال سکتے ہیں تو سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اسے دیکھئے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے یعنی ہماری املی کی چٹنی آرام سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو دیکھئے مجھے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے تو ہم گیس کو بند کر دیں گے تو اسے ہم ایک برطن میں نکال لیں گے تو دیکھئے ہماری چٹنی اچھے سے بن کر تیار ہو چکی ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھئے دہی بلے کو بھی اچھے سے چیک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے پانی میں 20 سے 25 منٹ بھیگو کر رکھا تھا تو یہ اچھے سے بھیگ چکے ہیں یعنی بہت ہی سپنجی بن کر تیار ہوں گے تو اس طرح بناو گے تو ہمیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو دیکھیں نچوڑ کر دکھا دیتے ہوں کتنا سپنجی بنا ہے اور اندر سے ایک دم جالیدار بنا ہے ہم نے اس میں کوئی سوڑا نہیں ڈالا ہے نہ ہی انو ڈالا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھئے سرو کر لیتے ہیں تو اس کے پانی کو ہمیں اچھے سے نکال لینا ہے یعنی اسے ہمیں نچوڑ نچوڑ کر ڈالنا ہے اور اس طرح ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم نے جو دہی میں چینی ڈالی تھی تو ہم دہی کو لیں گے تو دہی کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو ہمیں دہی کو یہاں پر دو سے تین چمچ اچھے سے ڈال دینا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد یہاں پری چٹنی بنائی ہے نہیںวยلی چٹنی بنائی ہے ہم اسے ڈال دیں گے تو اس طرح ڈالے بنائیں گے تو کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی لگے گا اب یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں کچھ چاٹ مسالے اور چاٹ مسالے ڈالنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتی ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گی تھانکس فور ووچنگ